زبیدہ خاتون دنیا اسلام کا مایہ ناز فرما روا خلیفہ حارون رشید پخدادی جس کے روب اور جلال سے دنیا کے تین حصے ہمیشہ متاثر رہے فارس، روم اور یورپ کے سلاتین جس کی چوکر کے اجگوار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے زبیدہ خاتون اسی نیک نام بادشاہ کی پاک دینیت، وفا سرشت اور فیاض بیوی تھی ویسے کہنے کے لیے وہ ایک عظیم و شان سلطنت کی ملکہ تھی لیکن ان کے پہلوں میں نہائی تھی مسکین، پرسوز اور دردمند دل تھا اہلِ اللہ اور خدا رسیدہ بزرگوں سے وہ بے پناہ عقیدت رکھتی تھی مقدس مقامات کی زیارت اور مزارتِ طیبات کی حاضری ان کی زندگی کے محبوب ترین معاملات سے تھے مکہ معظمہ میں نہرِ زبیدہ نام کا صاف اور شیری چشمہ ان کے جسپے عقیدت کی یادگار ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ بغداد میں ہر طرف سلطان العاشقین حضرت بحلول دانہ رحمت العلی کے عشق و سرمستی اور جذبے استغراق کا ڈنگا بج رہا تھا ایک طرف دیوانہ عشق کے پیچھے پیچھے کھنڑوں اور سہراؤں میں پروانوں کا حجوم سلاب کی طرح رواں دواں رہا کرتا تھا جہاں بیٹھ کے دنیا بس کے اٹھ کے تو شہر اجر گیا نگاہوں سے اوجر ہوگے تو اب ڈھونڈیئے ان کو چراغ رخ زیوہ لے کر کہیں مل جائے تو عالم ایسا کہ ملنا نہ ملنا دونوں برابر ہزاروں کے بیچ لیکن تنہا خیال یار کے سوا کوئی شریک جہاں نہیں دل کی دھرکنوں سے قریب لیکن دور بہت دور سرحد امکان کے اس پار قدم قدم پر عشق بے نیاز کا جلوہ ادا ادا میں شانِ استقنا کا ظہور اسی عالمِ کیف و مستی کے ساتھ حضر بحلول دانہ دل کی ہزار بستیوں میں اتر گئے تھے زبیدہ خاتون بھی ان کے کشف و کرامات اور جذب و عشق کے غلغلوں سے بہت متاثر تھی زیارت کا شوق دبی ہوئی چنگاری کی طرح ہمیشہ سلگتا رہتا تھا ہزاروں موقع تلاش کرنے پر بھی دل کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا تخت و تاج کی ملکہ سے کسی دیوانِ عشق کا رشتہ ہی کیا ہو سکتا ہے اپنے محبوبِ حقیقی کے لیے جس نے دونوں جہاں سے مو پھیڑ لیا ہو وہ کسی اور کو کیوں دیکھے اور پھر جنونِ شوق کے ہاتھ ہو جسے اپنے تنبدن کا ہوش نہ ہو اس کی بے التفاتیوں کا شکوہ ہی کیا البتہ طبیعت کبھی نشات پر ہو وحشتِ عشق کا توفان بھی تھم گیا اور جہانِ خاکی کی طرف توجہ ممزول کرنے کی فرصت بھی مل گئی ہو تو کچھ عیب نہیں کہ اپنے کچھ پروانہ کی طرف نگاہ اُڑچ ہے اور اس کونین کے فروز مندیوں سے سرفراز کر دیا جائے ایک بار زبیدہ خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور وہ نہال ہو گئی چار بجے شام کا وقت تھا دن بھر کا تھکا باندہ سورج اپنے مستقر کی طرف تیزی سے لوٹ رہا تھا ہوا کی خنکی اور فضا کی رہنمائی ہشکوار ہوتی جا رہی تھی یہی وقت تھا جب زبیدہ خاتون تفریق کے لیے شاہی باق میں جایا کرتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی حضور ملکہ معظمہ سواری تیار ہے خواسی خیر مکتم کے لیے چشمیں بڑھ رہا ہیں زبیدہ خاتون کنیزوں کے جہمت میں سے اٹھی اور سواری میں آ کر بیٹھ کی سواری محل کے دروازے سے نکل کر بغداد کی محفوظ شہراہوں سے ہوتی ہوئی قریب ہی ایک شداب سہرا کی طرف پھڑنے لگی تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی درخت اور جھاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک وادی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اچانک ایک کنیز کے موہ سے چیخ بلند ہوئی ملکہ وہ دیکھئے حضرت بحلول دانا جھاریوں کے درمیان کچھ چن رہے ہیں زبیدہ چونک گئی خوشی سے دل اچھرنے لگا محافے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو بکھرے ہوئے بال پراغندہ پیرہن اور حیرت صدا چہرے کے ساتھ ایک شخص پتھروں کے ٹکروں کو جمع کر کے کچھ بنا رہا تھا سواری روک دی گئی اس طرح بے شوک کے عالم میں زبیدہ اتر پڑی اور لرستے کامتے جھجکتے ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا حمد کر کے سامنے پہنچی اور معدب کھری ہو گی حضرت بحلول دانا ٹکرے جمع کر کے گھروندے بنانے میں اس درجہ منہمک تھے والے کی طرف مطلق کوئی توجہ نہیں فرمائی ایک کمگشتہ حال دیوانہ عشق و نظارہ جمال یار سے اتنی فرصت کہاں کہ نگاہ اٹھا کر کسی اور کو دیکھتا بادشاہ وقت کی ملکہ جس کے سامنے کھری تھی اور وہ خود حفت اقلیم کا بادشاہ تھا اس کی عبرو کی شکن پر بادشاہتوں کی تقدیر ہاتھ باندھے کھری رہتی تھی اس کی حکومت کا رقبہ جہان فانی سے لے کر عالم جوید تک پھیلا ہوا تھا زبیدہ امید و بیم کے عالم میں دیر تک سر جھکائے کھری رہی خود ہی حمد کر کے نہائی تھی عدب کے ساتھ عرض کیا اسلام علیکم یہ الفاظ شہنشاہ کونین خاتم الپیغمبرانے کی شریعت کاہرہ کے تھے سنت رسول کے احترام میں دیوانہ اپنے عالم سے پلٹ آیا حیرت و عشق کی شراب ناب سے مخمور آنکھیں اوپر اٹھی اور دل کا کشور جیت لینے والی آواز میں جواب دیا و علیکم السلام لب و لہجے کی جلال سے فضال لرز گئی زبیدہ کا نرم النازک دل کام گیا کچھ فقفے کے بعد حمد بندی حوصلہ بھرا اور امید ہوگی کہ آج ساکھی مائل با کرم ہے دوبارہ عرض کی حضور یہ کیا بنا رہی ہیں کونین کے رازدار سے یہ سوال کرنا معمولی بات نہیں تھی ہزار غیر اہم ہونے کے باوجود بھی سلطنت کے رموز بتانے کے نہیں ہوتے اکریمِ باطن کا سلطان کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کی شام و سہر کہاں بسر ہو رہی ہے یہ سر تسر کائنات عشقِ اسرار ہیں محرم راز کے سوال نہیں کوئی نہیں جان سکتا زبیدہ فتون کا یہ سوال بھی بلکل اسی طرح تھا ایک دیوانہ عشق سے عالمی حقیقت کا راز فاشق کرانا چاہتی تھی جس کا سلسلہ عالمِ عمر سے ہے اس مسلحہ دے نا آشنا سوال پر حضرت بحلول دانا کی آنکھیں سرخ ہوگی پیشانی کی سطح خموش پر شکن ابرائی یہ کیفیت دیکھ کر زبیدہ دشت زدہ ہوگی لیکن سوال کے پیچھے اسے اپنے دل کی اخلاص و عقیدت کا یقین تھا اس لیے نتائج کی طرف سے وہ بلکل مطمئن تھی پھر اچانک ایسا ہوا چہرے کا تیور بدل گیا پیشانی کی شکن مٹ گئی لالا کے ورک پر شپنم کی نمی ابرائی کرم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور حضرت بحلول دانا نے حقیقت کے چہرے سے نکاب الٹتے ہوئے فرمایا کیا بنا رہا ہوں یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں تو یقین کے کان سے سن کر میری فرشے گیتی پر جنت کا محل بنا رہا ہوں ایمان اور عقیدت کی سلامتی اور فضان عشق کی برطری بھی کیا چیز ہوتی ہے اکل فتنہ پرداز جس دن کی طرح روشن حقیقتوں کا انکار کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی یہاں پہنچ کر اس کی رہبری کا چراک گل ہو جاتا ہے اکل فریبکار کے مشورے پر دانشوروں کا کافلہ اپنی راہ بدل لیتا ہے لیکن ہزار افسوس کے بعد دیوانہ جاہو حق کبھی نہیں ہٹتا عقیدت و عشق کی سرحد یقین جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اکل درماندہ شام کا چراک چلاتی ہے بیس و دلیل سے بین نیاز اس نئے اقلی میں داخلے کا پروانہ اسے آج تک نہیں مل سکا زبیدہ ختون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ ہوا کہ اینٹ اور پتھر کا یہ گھروندہ یقیناً فرش گیتی پر جنت کا محل ہے اپنی آنکھ کا دیکھ غلط ہو سکتا ہے لیکن عارف عشق کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس یقین کے نتیجے میں پھر اس نے سوال کیا حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کر دے جواب ملا ضرور فروخت کروں گا ذرا ناز بندگی کا تماشاں دیکھئے جنت کس کی اور فروخت کو ان کر رہا ہے سچ فرمایا ہے جانے آشکانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو خدا کا ہوتا ہے خدا اسی کا ہوتا ہے اب اس تشریف کی چندہ حاجت نہیں جب خدا ہی اس کا ہو گیا تو اب کائنات میں باقی کیا رہ گیا دشوار کونین کی تسخیر کا مرخلہ نہیں دراصل سب سے مشکل کام خدا کو رازی کرنا ہے خدا کے محبوب مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا حصول ہے بادشاہ کے تئی مقرب و معزز ہو جانے کے بعد رایہ کی تسخیر کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس جواب پر زبیدہ خطون کی رخ چونگھوٹی اس پر امید لہجے میں پھر دریافت دیا کتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت جواب دیا ایک درہم پر ذرا رحمت یزدانی کی ادا تو دیکھئے براہ راست خریدو تو جنت کی قیمت پوری جان ہے اجنبی سے لینا ہو تو ایک درم میدان جہاد کے شہیدوں کا یہ حال ہے ایک بار جان دی ایک جنت کے مستحق ہوگے لیکن جہرے آن خنجر و تسلیم و رضا سے شہید ہو ہو کر مرتا اور جیتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے پھر شہادت پر ان کشتگانے عشق کو جو جنتیں ملتی ہیں انہیں اختیار ہے یوں ہی دے دے قیمت لگائے بخشی ہوئی جنت کو جو چاہے سو کرے اپنی چیز اپنی مرضی جواب سنتے ہی زبیدہ نے فوراں قیمت پیش کر دی قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت بحلول دانا نے ایک لکری اٹھائی ایک گھروندے کے گرد خط کینشتے ہوئے فرمایا میں نے جنت کا یہ محل ایک درہم کی عوض زبیدہ ختون کے ہاتھ بیش دیا یہ سنتے ہی زبیدہ ختون اس یقین کی خوشی سے سرشار ہوگی کہ اسے جیتے جی جنت مل گی زمین خدمت چوم کر جب وہ اپنی سواری کی طرف لوٹ رہی تھی اپنے نصیبے کی ارجمندی پر اس طرح نازہ تھی جیسے دنیا میں اب اس کا کوئی مدد مقابل نہیں ہے آج میں قدر عشق کے ایک بادانوش نے اس کی آفری نشق کا سب سے نازک ترین مرحلہ تیہ کر لیا تھا ہرنے کے بعد اپنا انجام وہ خود بیان کر دینے کے قابل ہو گئی تھی اسے نامعلوم طور پر یقین تھا کہ موت کی آخری ہشکی تک جنت کا استحقاق باقی رہے گا فضا میں شام کی سیاہی پھیل گئی تھی لیکن وہ فروز پکتی کے اجالے میں شاہی محل واپس ہوئی